جو ہے نا جسے ولی کہا جاتا ہے اللہ آپ کو سچے ولی دے دے آمین کہتا ہے ان کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں ہم نے کتابوں میں پڑھا سب سے پہلے تو ولی رزق حلال کھاتا ہے پھر جا کر ولایت میں دوسری نشانی ہوتی ہے کہ ولی صدق مقال کرتا ہے سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا تیسری نشانی ہوتی ہے کہ ولی کا اخلاق ہوتا ہے نمازیں جتنی مرضی پڑھ لیں ولایت کی نشانی اخلاق ہے میٹھا بول ہے میٹھی چال ہے میٹھا تول ہے نمازیں پڑھتا ہے لیکن میٹھا بول ہی نہیں چوتھی نشانی ہوتی ہے سنت رسول ہے ہمارے علاقے میں ایک دفعہ ایک بزرگ آئے کسی کے پیر تھے مشہور تھا بہت بڑے پیر تو میرے اببا جی ان کو ملنے کے لیے گئے جیسے ہی وہاں پہنچے تو اس پیر صاحب کو تھوک آ گئی تو انہوں نے کعبے کی طرح مو کر کے تھوک دیا میرے اببا جو وہیں سے واپس آ گئے ان لوگوں نے کہا حضرت آپ آئے وقت ہمارے پیر صاحب کو نہیں ملو کہا کیسا پیر ہے جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کعبے کی طرح مو کر کے تھوکہ ہی نہیں جاتا وہ ولی کیسا ہے جس کو اتنی سنت کئی پتا نہ ہو حضرت خانوی رحمت اللہ کے بارہ میں لکھا گیا ہے کہ پتا چلا کہ فلان گاؤں میں کو ولی آیا ہوا ہے اور وہ زمین پہ بیٹھتا ہے جائے نماز پہ بھی نہیں بیٹھتا ریت پہ سجدے کرتا ہے تو شوق ہوا کہ ایسے ولی کو دیکھنے گئے تو ملوم ہوا جب پہنچے تو ولی چلا گیا تھا نشان تھے سجدے کے ریت پہ تو جب دیکھا تو ان کے سجدے کے جو نشان تھے نا تو ان کی ہتھیلیاں سجدے سے پیچھے لگی بھی تھی سجدہ تو ایسے ہوتا ہے نا کانوں کے برابر دیکھنا میری طرف کانوں کے برابر یہ ہاتھ ہوں اگر کانوں سے پانی گرے تو یہاں گرے توجہ دینا میری اس بات پر یہاں گرے یہ نہ پیچھے ہوں نہ آگے چلی جائیں اگر کانوں سے پانی گرے تو یہاں آئے یہ سجدے کی حالت ہے وہ بندہ ایسے سجدہ کر رہا تھا اور ولی تھے وہی کھڑے ہو کر فرمائے یہ ولی نہیں اس کی سنت کے مطابق نماز ہی نہیں نماز میں تو سجدہ ایسے کرنا ہے اس کے ہاتھ تو پیچھے نظر آ رہے ہیں یہ کیسا ولی ہے یہ چوتھی نشانی ہے جس میں سنت رسول اور پانچویں نشانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیران پیر نے لکھی ہے کہ جس کا کبھی تحجد نہ چھوٹا جو یار کے ملنے کا ٹائم ہے اگر یہ سو کے گزار دیتا ہے تو پھر یہ اس کا یار کیسا ہے